جے جے شیطان رام ہم سبھی رام جی کے شان آگت ہیں رام جی کے اپاسک ہیں ان کے نام کا جب کرنے والے ہیں رام جی کے نام کی مہمہ اس سے پہلے بھی اس سے پورب میں بھی ہم سبھی انیک بار شبن کر چکے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ نام کی مہمہ انت ہے نام کی مہمہ کہیں نہیں جا سکتی جتنی کہی گئی ہے جتنی آس تک دیکھی گئی ہے اتوہ جتنی سنی گئی ہے نام کی مہمہ اس سے بھی بہت ادیک ہے جسے پرحلاج جی مہارچ کا یہ دی ادھان لیں تو ہم سبھی پرحلاج جی مہارچ کی جیون کو جانتے ہیں ان کے جیون چیزت کو ہم سبھی نشیون کیا ہے جب میں سوچ رہا ہوں کہ میں بیلود کروں گا تو میں بچ جاؤں گا جب بھگوان کا عشر ہے بھگوان کا بل ہے ان کے ہی عاشت ہیں پھر بیلود کس کا اور کیوں انہوں نے کوئی بیلود نہیں کیا ان کا بال بھی باقع نہیں ہوا اور جب بال بھی باقع نہیں ہوا تو ہرنے کشپ کو بڑا عشر ہوا تو وہاں پہ ہرنے کشپ کو عشر میں دیکھ کر پہلا جی نے کہا کہ رام نام جبتام کو تو بھے ہی پتا جی جو رام نام جبنے والے ہوتے ہیں انہیں بھے نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا کیوں کیونکہ رام نام سبھی پرکار کے تاپوں درہک ہو دیبک ہو یا فتاب بہت دک ہو سبھی پرکار کے تاپوں کو نشٹ کرنے کے لیے ایک ماتر عشر دی کیوں رام نام ہی پڑاکت ہے دوسری عوجتی کی عاشقتہ نہیں ہے رام جی کے عاج کا بیششن یہی ہے اور پھر کہتے ہیں کی پرتکچہ کم پیمانا جو پرتکچہ ہے اس کو پیمانا کی عاشقتہ کیا ہے دیکھئے میرے شریح کے سمیپ آنے کے بعد بھی یہ اگنی مجھے جل کے شمان سیتل پتیت ہو دیئے ہیں مجھے کوئی بھی کلیش کوئی بھی کشت یہ اگنی پہنچا نہیں رہی ہے آپ دیکھیں رام نام کی منا شنکر جی کہتے ہیں کہ جتنے بھی منتر ہیں اس سنسار میں جتنے بھی منتر ہیں ان سب منتر کی اپتی کا جو مول ہے جو بیج ہے جس سے سارے منتر اتپن ہیں وہ بیج وہ مول وہ رام نام ہے شنکر جی کہہ رہا ہے کہ یہ جو رام نام ہے یہ سبی پرکار کے جتنے بھی منتر ہیں ان سب منتروں کا بیج منتر ہے سبی پرکار کے منتروں کی اپتی مانے جاتی ہیں کہ پرنب ہے اوم ہے اوم سے مانی جاتی ہے لیکن اوم کی اپتی بھی رام نام سے ہے رام نام نہ سمت پنہ پرنب و ملک چلائے کا جو پرنب ہے اوم ہے اس کی اپتی بھی رام نام سے ہی ہوئی ہے اتھر سنسار میں جتنے پرات جتنے منتر ہیں سب کی اتپتی رام نام سے ہی ہوئی ہے یہ سنجیبی بھوٹی کے سمان ہے سنجیب نمچیت ہردے پرویشتہ آگے کہتے ہیں ہردے پرویشتہ اور جس کے ہردے میں رام نام بیٹھ کیا جس نے اپنے ہردے میں اس رام نام کو استحابت کر لیا اس کے لئے حلالیمب اور پریانالنب وہ چاہے حلال بش پیلے اور چاہے پریلہ جب سنسار میں آ رہی ہو تو مان لیجے وہ اگنی کی پریلہ ہے الگ لگ سمیہ پر الگ لگ پریلہ آتی ہے کبھی اگنی کی آتی ہے کبھی جل کی آتی ہے تو پریلہ کال میں جیسی اگنی اتپن ہوتی ہے ایسی اگنی میں بھی وہ پریویش کر جائے مرتیوڑ مکمبہ کال کے مکھ میں وہ پریویش کر جائے بشتام کو تو بھی تو بھی اس کے لئے بھے نہیں ہے کیوں کیونکہ اس رام نام کی پریبھاو سے کال بھی اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا یہ شنکر جی ماتر پاوٹی کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں مہا شمبو سنیتہ میں اچھا کالی کال میں آج کل لوگ کے اوپر ایک بڑی سامانی ایسی سمجھ سے ابھی پتتی کچھ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اے بھے یہ سنی کی سارے ساتھی چل لئی ہے سنی کی ڈھہیے چل لئی ہے سیتہ رام اور کہیں کسی پندر جی کے پاس چلے جائے تو بھلے ہی وہ پندر جی کچھ اور بتانے کے لئے ہو لیکن جہاں آپ نے کہہ دیا کہ دیکھ لینا پندر جی کہیں سنی کی سارے ساتھی تو نہیں تو کچھ نہیں ہوگا تو ان کو بتانے کے لئے ایک بیس مل گیا کہ کچھ نہیں بتانا تو اتنا تو بتائی دینا کہ دیکھو سنی کی سارے ساتھی ہے اے کچھ نہیں کرے گا تو تھوڑا بہت سنی دیپ کے نام سے پانس سو ہزار اوپر تو آئی جائیں گے تو اتنا تو بتائی دیتے ہیں اب سنی دیپ رام نام کی بشاہ میں کیا کہتے ہیں یہ بھی سن لیجے سنی دیپ کہتے ہیں مت کرتا یا بھوید بادا سنی دیپ کہتے ہیں کہ میرے کوپ کے کار یا بھوید بادا مہا دکھو دائنی چاہے میرا کوپ ہو گیا ہو چاہے تمہیں پراب دیکھے کارڈ کوئی بادا آگئی ہو جو مہا دکھو دیدائنی جو تمہیں مہا دکھ دے رہی ہو دونے چیزیں کہیں نا ایک تو پراب دیکھے کارڈ کوئی دکھا گیا ہو جس کا کارڈ میں رہا چونکہ میں نیاری بھی کرتا ہوں جس کا جیسے کار میں اچھا بڑا نیاری کرتا ہوں تو چاہے اس کارڈ بس ات ہوا یا دی وہ کارڈ نہیں تو پھر مت کرتا یدھی میرا کوپ ہو گیا ہو اس کارڈ یدھی کسی کو مہا دکھ ہو رہا ہے تو رام نام نام جپو ساہی مچتے سوئلپ کر لیتا تو رام نام کے جپ سے یدھی ایسا منش رام نام کا جپ کرتا ہے اور کیسے جپو ساہی اس ساہ سے اس ساہ سے اتھا لگن سے پریم سے تو ایسا منش جیدی اس ساہ کے ساتھ جیدی رام نام کا جپ کرتا ہے تو مچتے سوئلپ کر لیتا تو وہ میرے پریبھاو سے تھوڑے ہی سمیں میں مکت ہو جاتا ہے اتھا میں بھی پھر اس پر اپنا پریبھاو کچھ نہیں دکھاتا یہ سنی دیو کہہ رہے ہیں سمجھاتے ہوئے نام کی مہمار میں آپ کو شنکر جی کی واقعان سکریبہ بتائے سنای گئے کہ سنکر جی نے سکا سنکر جی نے سکا کیونکہ سنکر جی ویشنا نام یہ تھا شمبو شنکر جی ویشنا نام میں سربستیشت ہے ان کی وعنی بھرگوان کی وعنی ہے جو کہتے ہیں سکتے ہیں سمجھ سر میں پر کشن جی کے دعا ادرت کچھ سلوک کچھ باتیں وہ بھی سمجھائی گئی بتائی گئی لیکن سنی دیو آج سنی دیو کبھی ادھن آپ کو دیا گیا ایسے ہی پاوٹی جی ایک بار سنکر جی کے پاس بیٹھی ہوتی ہے پاوٹی جی کہتے ہیں کہ دیکھ یہ پربو پیس سنسار میں بھاہتی بھاہتی کے پراد ہوتے ہیں بھاہتی بھاہتی کے کلشت ہوتے ہیں اور جو پراد ہیں کشت ہیں ان کو آپ بھی نشت کر دیتے ہیں ہے نا بھاہوی میٹ سکریت جو بھی پراد ہوتا ہے بھاہوی ہوتی ہے تو یہ آپ کی کرپا ہو جائے تو وہ بھی میٹ جاتی ہے لیکن کچھ ایسے کشت ہوتے ہیں جو بھاہوی کے وش نہیں آتے جو کہیں ہماری غلطی ہوگی تو لگ جاتے ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے کالا جدو کہوا دیا بھوت پیت لگ گئے پیشاچ بیچے لگ گئے اب ان سے ان سے کیسے چھوٹے کسی نے ٹونا ٹوٹا کہوا دیا تو کیسے مکتی ہو تو شنکر جی مات پاویتی سے کہتے ہیں کہ پاویت بھوت پیت پیشاچ بھوت پیشاچ پیشاچ بیت بیت کاردیا جو بیت بیت بھوت پیش تے اوپر بیت کی اپنی سنا ہوگا بیت بیت پھر کوش مانڈا راکش سا گھول بھہرب بھرم راکش سا ساری سین یہ سنکر جی نگر آدی کی راکش ہو گھول ہو بھہرب ہو بھہرب جو جب کاشی میں گھوسامی جی تھے تو گھوسامی جی کی پر سدھی کے کارد جو کاشی کے ویدوان کاشی کے پندیت جو گھوسامی جی شدویش کرنے لگے تھے انہوں نے گھوسامی جی کو ماننے کے لیے ایک کالے جادو جو ہاں پہ تانتک کرتا تھا اس بھہرب شبد ہے وہ ہی یہ سنکری بتا رہے کہ بھہرب ہو بھرم راکھ سی کی لگ گیا ہو سری رام نام گھرنات پال ینت دشو دشا یہ جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں یہ کیول رام نام کا اچان سن کے ہی پلائن کر جاتے ہیں دشو دشا ملتی ہے اس دشا میں بھاگ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پولپ سے آیا تو وہ پولپ میں بھاگ گے گا اس رام نام کا اچان سن کے جہاں جس پرکار سے اس کو لگتا ہے میری اچھا ہو جائی بھاگ لو یہاں سے وہ اس دشا میں بھاگ جاتا ہے یہ سب پولائن کر جاتے ہیں رام نام کا اچان سن کے اس لئے ہے بھاگ ان صحیح روگوں کی بھی ایک مات دو بھگوان نام ہی ہے رام نام ہی ہے اچھا تو کچھ وال ہماری شنکہ ہے ان کا بھی سمیدان کی سماران کیجئے تو شنکہ جی کہتے ہیں بتاؤ مات پاورتی کہتے کہ مال دی رہی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی بھکت سنیاس آسن میں چلے جاتے ہیں یا کبھی کبھی بھکتوں سے دو شوان نہیں لگتا ہے کہ جنگل میں جا رہے ہیں ون چھتس جا رہے ہیں ڈاکو نے گھیل لیا کیسی بھی استثی ہو تو کیا ایسی ستتی میں رام نام سے رکھ ہو جائے کیونکہ رام نام تے ایک منت ہے بھئی وہ کوئی ایک ساکھ چھات کوئی رکھ تو ہے نہیں جو رکھ کر لے گا وہ تے منت ہے تو کیا ایسے جو بھوٹک جو سنکر ہیں کیا ان سے بھی رکھ ہو جائے گی تو سنکر جی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ آپ اسی مارگ میں جا رہے ہیں اور مارگ میں جاتے ہوئے اچانک سے باغ آ جائے شیر آ جائے ٹھیک ہے باغ چیتا جیسے آپ نے پچھلے ایک دو تین سالہ میں کچھ ایسی گھٹنا سنی ہوں گی اس میں لوگ چڑھیا گھر میں گئے اور کوئی سنگ آ جائے یا کوئی ہنسک پشو آ جائے یا پھر دسیو بھرن سنڈل دیتے چا یستو شیرا سی نام کی تیت گھو جنگل میں فز گئے ہو چا وہ طرف سے کوئی مارگ دکھائی نہیں دے رہا ہو کہا جائے اتھو کہیں گئے رستے میں آپ کہیں جا رہے کہیں آپ 20 25 ستو نے گھر لیا بھلی چرواز کو گھر کے ماریں گے ایسی پرستی میں آپ پھر جائیں یا اکیلے جا رہے ہیں رستے میں چوڑ نے گھر لیا اس پرستی میں آپ پھر جائیں یا کوئی آپ آتی ہو کوئی آبدہ آج بیپتی آ جائے اس میں آپ پھر ایسے میں سری رام نام کا جو جو سے کیتن کرنا چاہی یہ شنکر جی مطلب پارورتی کو سمجھاتے ہو کہہ رہے ہیں کہ ایسی استثیتی آج تو ایسی استثیتی میں گھر آو نہیں آپ رام جی کے ہیں آپ کو بھیک اس کا رام نام جب تم ایسی استثیتی میں رام نام کا کھیتن کیجئے کیوں تتا سدو بمچیتے رام نام پرباب تا ایتا دشم سدہ سچم ستنت رام نام اچا ایسے رام نام کے کھیتن سے آپ اس رام نام کے پرباب سے تتکال ان سبھی بیپتیوں سے بچ جائیں گے ان سبھی بیپتیوں کیوں کیونکہ جو رام نام کے آشت ہیں ایسے رام نام کے آشت کی بیپتی کے نیواران میں جو رام نام ہے وہ کیسا ہے سر سچم ستنت رام نام چا سچ ہے ستنت ہے وہ سمت ہے تمہاری رکھشہ کرنے میں ہر پریستی میں سن پر یہ اتنے پر بھی نہیں دکھے آگے پھر سمجھائیں مات پاویتی کو اور سنو راج دوارے تتھا درگے بیدے سے دشی سنگ میں دوس اپنے درشنے چیب گہ پیراس وام مونے آپ رام مر ہیں آپ کسی ایسے راجہ کے پاس لے گئے جس راجہ نے کبھی کسی کو دیا نہیں اور آپ آپ اس کو لگے کرود میں آ گیا بڑا کٹھو گیا اب اس کے چنگ میں پس گئے ایسی استطی ہو تتھا درگے بیدے سے ستروں کے کلے میں پس گئے ہو جمال میں کلے ہوتے تا مان لیے بھئی کہیں گئے ستروں کے گھر میں پس گئے ستروں کے بیو پس گئے ایسی ہیں بہا پر آپ پہ کوئی سن کٹھا جائے دو سپ دو سپ درش نے کوئی دو سپ دیکھ لیا ہو بہبیت ہو گئے ہو بیا کل ہو گئے ہوں چیو گھے پی راسو بہ من یا کسی گھے یسے کہتے نے لوگ کی سنی کی مہدرشا سارے ستی جو بھی چلی یا رہو کی کی دشتی ہو گئی ہے یا منگل تیڑا جا رہا ہے سور اپنے ستھان پر نہیں ہے تو ایسے گرہ کی دشا چکر میں فس گئے ہو جس کے کان تش ہو رہا ہو کلیش ہو رہا ہو سمسان چام ہے نہیں کہ یا پھر جنگل میں جا رہے سے بھوت پی پی شای نے جو دشت آتمائے ہیں جو اپر آتمائے ہیں انہوں نے آپ گھے لیا ہو ایسی اسططی میں بھی رام نام اسمر تس سے ویدھون تے نا پہ دو جا ایسے سنکٹ کی افسر پہ ایسی اسططی میں بھی بھکت کو چاہیئے کہ وہ سرا سردہ رام نام کا اسمر رام نام کا کیتن کرتا رہے یادی وہ ایسے کرتا ہے تو وہ سوی سنکٹ سے تتکال بچ جائے گا تتکال مکت ہو جائے گا کیوں کیونکہ رام نام کے سمیب کوئی بھی بھی پتی فٹک نہیں سکتی یہ سنکر جی کے بچانے رام نام کے سمیب کوئی بھی بھی پتی آ نہیں سکتی اس بات کو دیکھی گوسامی جی بھی کہہ رہے مانج جی جی نام جن آرط بھاری جی نام جن آرط بھاری گوسامی جتنے بھی آرط ہے آرط اتھا دکھ بھاری سے بھاری جو بھی دکھ آگیا وہ جی نام نام جپنے سے تو جپ ہی نام جن آرط بھاری بھاری سے بڑا کوئی کلیش ہو جائے کوئی بھی سن کٹ آ جائے بھاری کوئی سن کٹ آ جائے اور بھار پہ جپ ہی نام نام جپ نے لگو تو اس کا پر بھاری کیا ہوگا مٹ ہی سن کٹ ہو ہی سکھاری جو سن کٹ ہے وہ مٹ جائے اور سکھی ہو جاؤ گے تک کل اس سن کٹ سے مکت ہو جاؤ گے ایسا پرم مہیمہ میں شری رام نام ہے یہ دھپی رام نام کی مہیمہ یہ دی کہی جائے تو بہت ہے اور سمج سمج پر بھی گرنثوں سے پرانوں سے آپ سب کو سمجھاتے ہوئے رہے ہیں جیسے سب سے آئے جو رام نام کی مہیمہ کہی گئی ہے سنکر جی کی طور وہ مات پار بھٹی اور شنکر جی ان کا آپس میں جو بھی پرسم ہو رہا ہے جو بھی کتھا چرچر ہوئی ہے یا جو مات پارویتی نے پیش نے پوچھے ہیں ان کے سندر میں شنکر جی نے کہا ہے رام نام کے بیشے میں شنکر جی کہتے ہیں شنکر جی کہتے ہیں کہ میں جتنے سدگر ہیں ان سبی سدگر کو اور جتنے ساست ہیں ان سبی ساست کو میں پڑا ہے میں جانتا ہوں وہ سب میرے ہیردائی میں جانتا ہوں ان سب کا من ثن کر کے ان سب کا من ثن کر کے ان سب کا سار نکال کے وہ کیا نکلا ہے شری رام نام اس مر سار من نر نر کم کہ ان سب کا سار یہ ہے کہ رام رام کرو کیونکہ یہ رام نام کا سپرن ہی سب کا سار ہے اور ان چنکہ جی کہ جتنے بھی سادگرنت ہیں جتنے بھی سانست ہیں سب کا سار یہ ہی ہے یہ ہی بات گو سام جی مان جی کے من گل چنم میں بھی کہتے ہیں نان پولان نگم آگم سم مطم یہ در رام نگ دتم اس میں سب ہے نان پولان سار پولان ہیں نگم آگم جتنے بھی وید کہے گئے ہیں وہ سب اسی میں ہیں رام تی ون دو ما زین سرا اس مران تی مپیت جنت شنکر جی کہا رہا ہے کہ کلیو میں جو جی ہے جو منش ہے تو کلیو میں جو پاپ ہیں وہ منش کو اس پرکا سے حابی ہو جائیں گی کہیں کلیکال کا پرخاب اتنا ہو جائے گا کلیکال کے منش کو اس رام نام کے سوا اور کسی نام کو جھپنے کا عدھکار ہی نہیں رہ جائے جو وہ کسی ان نام کو جھپے یہ تو کلیکال کا پرثم چاند ہے آپ ان نام لے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ناران بھی لے لیا کشن جی کا نام بھی لے لیا ہری بھی نام بھی لیا ٹھیک ہے لے لیا لیکن جس پرکار سے کلیو آگے بڑھے گا جس پرکار سے کلی کال کا پریباب آگے بڑھے گا تو اس پریباب کے لیے شنکر جی کہہ رہے ہیں کہ کلی کال میں منشی کا پیدا ہے اتنا پاپوں سے گست ہو جائے گا کہ وہ رام نام کے اتک ان نام لینے کا انساندھن کرنے کا اس کو ادھیکار ہی نہیں رہ جا گا کہ وہ کچھ وہاں کر سکے اور اس سمیں کلیوگے کلمش اس گھوڑ کلیوگ میں نامینت ڈھر میں کھڑو نادکارا اس گھوڑ کلیوگ میں یہ دو اکچھا کاری رام نام کا منتر ہے اس کو آدھر پوروک جپنے سے پرانیوں کی مکتی ہو جائے گی اس گھوڑ کلیوگ میں جب کسی ان نساندھن کو کرنے کا ادھیکار ہی منش کے پاس نہیں رہ جائے گا اس سمیں دیکھئے کتنی سندھا مہمہ کا ہی ہے اور واسطہ میں ان نام کی بات کہی جائے ان ساندھنوں کی بات کہی جائے تو ساندھن اب کیا کریں گے جو بھی کریں گے وہ ساندھن پونڈتا شد تو ہوگا نہیں ہم لوگ یا یہ کہہ کہ آج کل کے سامنے میں منشے سب سے پہلے ساندھن کیوں وڑھتا ہے کیوں وہ ساندھن کے لئے اس لئے وڑھتا ہے کہ اس کو وہی عادت لگ گئی ہے کہ میں کچھ کروں گا تو پاؤں گا کچھ کروں گا تو پاؤں گا حل چلاوں گا تو ہی کھیتی ہوگی محنت کروں گا تب ہی پسینا نکلے گا تب ہی کھاؤں گا اس کو وہی پرشیم کرنی کے عادت ہوگی یہ سمسار والی اور وہی پرشیم کرنی کے عادت وہ بھگوان نام میں بھی پریوک کر رہا ہے کہ یہاں پہ بھی پرشیم کرنا ہوگا یہاں پہ بھی بینہ پریشنیم کے کام ہوگا نہیں وہی آتیت یہاں پہ بھی پڑ گئی ہے لیکن واسطہ میں یہاں پہ ایک کلم کی آوشکتہ نہیں ہے یہاں پہ آوشکتہ ہے بھاو کی کلم شون نہ ہو جاؤ اور بھاو بھاو پریگاڑ ہو جائے یہاں کلم کی آوشکتہ نہیں ہے ناجی کہہ رہے ہیں رام نامنے رتی ناستی کورتے دھرم سنچیم تت سربم نشفلم پروکتم پتی بھیجام کو لائے گا ناجی یاگوالک جی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی سادک ہیں ان میں سے سادکوں کی نام میں تو شردہ ہے نہیں نام تو کوئی لئے نہ نہیں چاہتا اور تر کیا رہے ہیں کورتے دھرم سنچیم جو دھرم ہے اس کے سنگرہ میں لگے ہوئے ہیں کہ بھئی سادن کر لیں یگ کر لیں یہ بھاتی بھاتی کے دان کر لیں کرم کر لیں کرم کان کر لیں ان کے سنگرہ میں ان کے سنچے میں لگے ہوئے ہیں تو یہ دھی ایسا وہ کریں گے تو تت سربم نشفلم پروکتم یہ دھی ایسا کوئی منش کرے گا تو اس کے جتنے سادن ہیں وہ سبھی سادن اس کے نشفل ہو جائیں گے وہ سادن وہ کرے گا تو لیکن وہ سادن اس کو کوئی بھی فل دینے میں سکچم نہیں ہوں گے سمت نہیں ہوں گے کیسے پتھی بیجاؤں قرائبہ جیسے کوئی بیج سڑک پر کسی کے بیج بودے تو کیا وہ بیج ہوگے گا اس سے فل ہوگے گا نہیں اس مارگ میں جو نکلنے والے آتی ہیں اس مارگ میں جو پتھک نکل رہے ہیں ان کے دوارہ وہ بیج روند دی جائیں گے وہ بیج انکلت نہیں ہو پائیں گے وہ نشٹ ہو جائیں گے اسی پکا اس کے لیکن میں ان سادن جو کرے گا وہ سادن اس کے نشفل ہو جائیں گے وہ اس کو کوئی بھی فل دینے میں سمت نہیں ہوں گے جیسے گوسامی جی دیوالی بھی کہتے بھی ہیں کہ رام نام کو انک ہے نام رام کو انک ہے سب سادن ہے سون انک گئے کچھ ہاتھ نہیں انک رہے دس گون نام رام کو انک ہے سب سادن ہے سون جتنے سادن ہے وہ سب سون ہے سون کا اپنا کوئی استطو نہیں ہوتا اگر انک نہیں ہے سون نے کہا کیا استطو ہے سون نے کہا کوئی استطو نہیں ہوتا انک نہیں تھا اور جب انک لگ جائے تو وہی سون نے دس گونہ فل دینے والا ہو جاتا ہے تو آپ جو بھی سادن کریں کوئی دان کرنے جا رہے ہیں کوئی پننے کرنے جا رہے ہیں کوئی جب کرنے جا رہے ہیں کوئی تب کرنے جا رہے ہیں تو کیا کس لیے کریں کس کی نمت کریں رام نام کی نمت کریں رام جی کی نمت کریں رام جی کو سمرپت کر کے کریں کہ یہ ہے رگنا جی یہ آپ کی نمت کریں تو وہ جو فل ہے جو سون ہے ہے وہی رام نام سے مل کر وہی آپ کو اب دس گناہ فل دینے والا ہو جائے گا کلی کار میں تو اوشون ہے لیکن کلی کار کے اتکت آپ نے دی انہیں تین کارموں ایسے اس کارم کو کیا ہوتا تو وہ کارم مان لے اس کارم سے آپ کو دو سرپے مل لائے تھے ایک فل مان لیجیے اس کارم سے آپ کو دو سرپے مل لائے تھے کلی کارم میں تو پوٹی کوڑی نہیں مل لے گی کیونکہ کلی کار میں تو نشفل ہے لیکن وہی کارم جب کلی کارم میں رام نام کے ساتھ کیا جائے گا تو وہی کارم جو انیوگی میں دو سرپے دے رہا تھا وہی کارم اس کلی کارم میں اب دس گناہ ہو کے دو اجار روپت میں دے گا وہی جو کارم فل ہے وہی جو سادن ہے وہ دس گناہ فل دائی ہو جائے گا کیوں کیونکہ نام رام کو انک ہے رام جی کا نام ہی انک ہے نہی کلی کارم نہ بھگتی بیویکو رام نام اب لام بنیکو جب کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تو سن ہے جہاں کچھ نہیں ہے وہاں سن ہے تو نہی کلی کارم نہ بھگتی نہ بھیک کچھ نہیں ہے تو انک بچا کہ رام نام اب لامن ایک ہو نام بچا رام جی کا وہی انک ہے تو وہی انک جب ان سادنوں کے ساتھ میں مل جاتا ہے تو وہی انک اس سادنوں کو دس گناہ کر دیتا ہے ایسا ہمارے رام جی جی کا نام ہے اس لئے گسامی جی کہتے ہیں کہ رام نام چھانی جو بھڑوں سے کرے اور دے تلسی پڑوں سو تیاغی مانگے کوئی کر دے کوئی آپ کے سامنے کھانے سے بڑا سوادشت بینجن ہے اس کھانے سے بھڑی ہوئی تھلی آپ کے سامنے کھانے کی جاتے لیکن بھئی آپ اسے کھاتے جاؤں گے تو کیا ہوگا ہش پسٹ ہو جاؤ گے ہے نا تندس ہو جاؤ گے اور اسی کی جگہ جو بھلوسو کرے اور دے اور کسی کا بھلوسو کرے ہوگے نام کو چھوڑکا سادھنوں کا بھلوسو کر لیا تو اس لیے کیا ہوگی تلسی پڑوں سو تیاغی مانگو کوئی کر دے رام نام نے جو سوادشت بینجن سوادشت بھوجن تمہارے لیے دیا ہوا ہے کھانے کے لیے لو بیٹھو کھاؤ اس کو چھوڑکا یہ ان کسی کا بھلوسو کرو گے تو ایسے ہو جائے گا کہ مانگو کوئی کر رہے ہیں کہ کتے کی جھوٹن کھا رہے ہو کتے سے مانگ کے اس کی جھوٹن کھا رہے ہو ایسی استطیق ہو جائے گی یہ رام نام چھوڑکا کسی اور کا بھلوسو کر رہے ہیں اس لیے رام نام کو چھوڑ کر ان کسی کا بھلوسہ نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے ایک بانی کرو نانے دھان کی سو پریہ جا کے گتی نان کی رام جی کی ایک ہی بانی ہے کہ وہ ہی مجھے پریہ ہے جس کو میرے سوا ان کسی کی گتی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اور سمیہ کم ہے کیوں کہ مہیمہ تو اور سنانے کا مان تھا لیکن ٹھیک ہے کل ہم سبھی اور پھر چاچا کریں گے اور آج کے لئے اسلام کرتے ہیں اور دیکھیں ماتھا پاورتی نے شنکر جی سے کتنے سندھے پریشن پوچھے کہ بھکت یہاں بھجائے یہاں بھجائے ایسی بھپتی ہو اور سنکر جی نے سبھی بھپتیوں کا سموچت اتل دیا کہ ہر بھپتی میں ہر پرستیتی میں چاہے دیوک ہو چاہے کسی دیوتا کو کوپ آپ پر برسرا ہو چاہے گرہوں کی دشا بھی گڑ گئی ہو سبھی کلہ دشا آپ کی بھپیت ہو گئی ہو یا کوئی بھوٹیک بھپتی ہو آپ کا کوئی لوگک شرطو آپ کے پیچھے پڑ گیا ہو ہر بھپتی سے لکشہ کرنے میں حیرام نام سرب سمت ہے اس لیے نام کا اثریں لیجئے اور حیرام نام کیجئے بشلام کرتے ہیں